اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفارمیٹو ہر روز تقریباً دس ملین لوگ ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے کمرشل فلائٹس لیتے ہیں تقریباً ایک لاکھ جہاز بینہ کسی دکت کے ٹیک آف کرتے ہیں لیکن وقت وقت پر بہت کم ایک ایسا حادثہ ہوگا کہ لوگ ایویوفوبیا کے مریض بن جائیں گے جیسا کہ وہ واقعہ جب ایک کیپٹن جزوی طور پر کوکپٹ سے باہر نکل آیا تھا ہوا میں لٹکتے ہوئے ستارہ ہزار فیٹ کی انچائی پر جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے پہلے کچھ بھی غلط نہیں تھا ایک ملک ساؤتھ گلومورگن کا کیپٹن ایک درمیانے درجے کی ائر لائنر پر بیتالیس سالہ ٹیم لینکاسٹر گیارہ ہزار پچاس اڑان کے گھنٹوں کے تجربے کے ساتھ اس کا کو پائلٹ انتالیس سالہ ایل ایسٹیر سٹوارٹ ایچیسن تھا جس کا ساتھ ہزار پانچ سو گھنٹے کا تجربہ تھا جہاز بلکل اوکے لگ رہا تھا اور کیبن کرو بہت پروفیشنل اور دوستانہ تھا کسی نے بھی اس واقعے کے عجیب نتائج کو تصور نہیں کیا تھا جون دس انیس سو نبے کو چار کرو میمبرز اور اکاسی مسافر جہاز پر سوار ہوئے صبح آٹھ بیس پر ائرکرافٹ نے عام ٹیک آف کیا اور برطانوی ائر ویز کی فلائٹ فائیف سری نائن زیرو نے بریمنگم انگلینڈ کو چھوڑا اور ملگا سپین کی طرف چل پڑی کچھ وقت کے بعد جب جہاز ابھی بھی اوپر جا رہا تھا ایچیسن نے کنٹرول کیپٹن کو پکڑا دیا سب صحیح چل رہا تھا اور پائلٹ اپنی سیٹس پر پرسکون ہو گئے اپنے کندھوں کی سختی ختم کرتے ہوئے ٹیم ملنکاسٹر نے اپنی ٹانگ کی بیلٹ بھی لوز کر دی تیرہ منٹ بعد جب جہاز سترہ ہزار تین سو فیٹ کی اونچائی تک جا چکا تھا اور ڈیٹکور کے اوپر تھا جو اکسفورڈ شیئر کنٹری ہے جیسے ہی کیبن کرو کھانا دینے والا تھا فلائٹ ایٹنڈنٹ نائجل اوڈگن کوکپٹ میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بڑی آواز آئی مسافر خوف زدہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ شاید ایک دھماکہ ہوا ہے البتہ سب کچھ اچھا اور برا دونوں تھا مسئلہ کی اصل وجہ یہ تھی کہ کوکپٹ کا بایاں وینڈ سکرین پینل جہاز سے علیدہ ہو کر اڑ گیا بات میں پتا چلا کہ یہ ڈیٹکورٹ میں کہیں ملا اس دوران کوکپٹ اندرونی اور بیرونی درجہ حرارت میں فرق کے باعث کنڈنسیشن سے بھر رہی تھی لیکن یہ سب سے برا نہیں تھا کھڑکی کے اڑنے کے بعد ہوا کے دباؤ میں جو کمی ہوئی اس نے ہوا کو باہر دھکیل دیا اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کیپٹن نے اپنی لیپ بیلڈ پہلے ہی اتار دی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ آدمی اپنی سیٹ سے وینڈ سکرین کی طرف کھنچا چلا گیا خوش قسمتی سے اس کے گھٹنے سیٹ اور فلائٹ کنٹرول کے درمیان پھانس گئے اس کے جسم کا اوپر والا حصہ کھڑکی سے باہر تھا تیز ہوا اور شدید سردی کے سامنے کیپٹن آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بہت جلد مر گیا حادثے کو بعد میں یاد کرتے ہوئے مسافروں میں سے کسی ایک نے پریس کو بتایا کہ اس نے ایک شخص کو نوٹس کیا تھا جو کھڑکی میں لٹک رہا تھا اور دو اور شخص اور ایک عورت نے اسے پکڑا ہوا تھا اسے باہر نکلنے سے بچانے کے لیے مسافر کو بہت کم معلوم تھا کہ اس جہاد کا کیپٹن وہ تھا یہ نائجل آرگن تھا جس نے بجلی کی تیزی سے کیپٹن کو پکڑ لیا وہ کیپٹن کی بیلٹ کو پکڑنے میں کامیاب رہا اور ایک کرسی کو پکڑ لیا تاکہ دونوں کو کابو کر سکے اس کے بعد ایک اور فلائٹ اٹینڈنٹ سائیمن روجرز کوک فٹ میں گیا خود کو پائلٹ کی سیٹ سے باندھا اور لینکاسٹر کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس سے آرگن کو ایک بریک لینے اور اپنے ہاتھ کی پٹی کرنے کا وقت مل گیا جو پوری طرح کٹ گیا تھا جب وہ کیپٹن کو کھینچ رہا تھا اس دوران مسافروں نے سوچا کہ شاید جہاز پر آگ لگ گئی ہے اور حیبت زدہ ہونے لگے کوکپٹ کا دروازہ اندر کھنچ کر ٹوٹ گیا تھا اور کنٹرول سے ٹکرا گیا اس کے کچھ حصوں کو بلوک کرتے ہوئے نتیجی میں جہاز بہت تیزی سے نیچے جانا شروع ہو گیا مسافروں کا ذات سامان اور کاغذات ادھر ادھر اڑ رہے تھے لوگ چلا رہے تھے لقیلی کوپائلٹ آچیسن اکسیجن ماسک لگانے مسافروں کو حادثے کے بارے میں آگاہ کرنے اور انہیں ایک ایمرجنسی لیننگ کے لیے تیار ہونے کا کہنے میں کامیاب رہا لیکن وہاں پر ایک پرابلم تھی جہاز میں ہر کسی کے لیے اکسیجن کافی نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ کوپائلٹ جہاز کو اس انچائی تک لے جانے کی جلدی میں تھا جہاں مسافر آسانی سے سانس لے سکیں جب اس نے یہ کام پورا کیا اس نے فورا ایک ڈسٹرس کال براڈکاسٹ کی البتہ ہوا نے کوکپٹ میں آوازیں پیدا کی تو آچیسن ائر ٹریفک کنٹرول کا جواب نہ سن سکا نائجل آرگن جس نے دوبارہ کیپٹن کو پکڑا ہوا تھا اپنے زخم کو ٹھیک کرنے کے بعد وہ تھک رہا تھا مزید یہ کہ اسے مستقل طور پر فروسٹ پائٹ ہو رہی تھی یہی وجہ ہے کہ سائمن روجرز سٹوارڈ جان ہیورٹ کے ساتھ تبدیل ہو گیا تاکہ کچھ آرام کر سکے بدترین چیز یہ ہے کہ کیپٹن کی باڈی تھوڑی دور جا چکی تھی اور اس کا سر جہاز کی بیرون حصے سے ٹکرا رہا تھا لیکن ان کے گمان کے باوجود کہ آدمی زندگی پہلے ہی کھو چکا تھا کرو نے اسے ابھی بھی پکڑ رکھا تھا وہ اس سے ابھی بھی چمٹے ہوئے تھے حتیٰ کہ جہاز جب ساؤتھ ہیمٹن کے ہوای اڈے پر لینڈنگ کر چکا تھا یہ صبح آٹھ پچپن کا وقت تھا ٹیک آف سے صرف تیس منٹ بعد مسافر جلدی جلدی بورڈنگ سٹیپ کی مدد سے نیچے اتر گئے ان میں سے کئی کرو میمبرز کے ساتھ ہسپتال میں لے جا چکے تھے صدمے کی وجہ سے لیکن اسی ہی دن انہیں ریلیز کر دیا گیا اسی دوران ایمرجنسل سٹاف کیپٹن کو آرام سے جہاز سے اتار دیں اور ہسپتال لے جانے میں کامیاب رہا حیرت انگیز طور پر لینکاسٹر زندہ تھا اسے کچھ گہری چھوٹیں فروسٹ بائٹ انگوٹھے کلائی اور داہینی کوہنی میں کچھ فریکچرز تھے لیکن دوسری صورتحال میں وہ محفوظ تھا قدرتی طور پر وہ آدمی صدمے کی حالت میں تھا لیکن وہ پانچ سے کم مہینوں میں کام پر واپس لوٹ آیا اور دو ہزار آٹھ تک کمرشل پائلٹنگ سے ریٹائر نہیں ہوا لیکن جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی زیادہ علمناک ہو سکتی تھی اگر کرو اتنی جلدی رد عمل نہ کرتا جتنا انہوں نے کیا ان فیکٹ ٹیم لینکاسٹر نے اپنی زندگی اپنے عملے کے ارکان کی وجہ سے پائی اتنی خوفناک ہوای جہاز کی خرابی کے نتیجے میں نہ تو کوئی ہلاکتے ہونا اور نہ ہی کسی کا زیادہ دخمی ہونا ایک بہترین کارنامہ ہے اس میں کوئی حیرانی نہیں کہ کچھ وقت بعد فرسٹ آفیسر ایلیسٹیر آچیسن اور کیبن کرو نیجل آٹگن اور سوزن گیبنز کو ملکہ کی طرف سے انام سے نوادہ گیا ہوا میں گیران قدر خدمات کی وجہ سے اس کے علاوہ انیس سو بانوے میں آچیسن کو ایسے ہیروئزم اور متاثر کن انویسٹیگیٹرز نے معلوم کیا کہ فلائٹ سے ستائیس گھنٹے پہلے جب وینڈ سکرین لگائی گئی تو اسے لگنے والے چوراسی بولٹس ڈائیمیٹر میں بہت کم تھے اور باقی بہت چھوٹے تھے انٹرسٹنگلی وہ وینڈ سکرین جسے نہیں کے ساتھ تبدیل کیا گیا وہ بھی غلط بولٹس سے لگائی گئی تھی قدرتی طور پر غلط سائیس کے بولٹس ہوا کے اندرونی اور بینونی طور پر لگنے والے دباؤ کو برداشت نہ کر پائے لیکن بریٹش ائر ویس فلائٹ 5390 کا حاصل واحد نہیں تھا جب ایک کرو میمبر جہاز سے باہر نکل گیا ہو مئی چودہ دو ہزار اٹھارم کو سیچوان ائرلائن فلائٹ چائنہ سے تبت جا رہی تھی جب جہاز 32,000 فیٹ کے کروزنگ ایلٹیٹوڈ پر پہنچا تو دائی وینڈ سکرن بہرا کرنے والی آواز کے ساتھ پھٹ گئی اور اگلی چیز جو لیو چونگ جوان جانتا ہے اس کا کو پائلٹ ٹوٹی کھرکی سے باہر کھنچا جا رہا تھا لیکن اس نے سیٹ بیلڈ لگائی ہوئی تھی جس نے اسے کوکپٹ میں واپس کھینچ لیا بعد میں پتا چلا کہ کو پائلٹ کو صرف ہاتھ میں موچ آئی تھی اور اسے کچھ ہی کٹھ لگے تھے لیکن اس دوران جہاز نے دباؤ اور درجہ حرارت کا گرنا محسوس کیا اور کیپٹن ریڈیو کو نہ سن سکا ملبہ ہوا میں اڑ رہا تھا ایک وپنٹ میں خرابی آ گئی اور جہاز اتنی بری طرح کام پر رہا تھا کہ گواجیس کو پڑھنا مشکل تھا اکسیجن ماسک گر گئے اور پھر اچانک جہاز کچھ دیر تک نیچے گرتا رہا لیکن لکی لی یہ جلد دوبارہ مستحقم ہو گیا کیپٹن جو سابق فوجی پائلٹ تھا ائر بس اے تری ون نائن کا مینیول کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور جہاز نے چندو کے ہوای اڈے پر ایمرجنسی لینے کی ایک اور عملے کے کارکن کو چوٹ لگی تھی لیکن اس کے علاوہ 119 مسافروں میں سے کسی کو بھی کوئی چوٹ نہ لگی حادثے کے وقت تک جہاز تقریباً 20,000 گھنٹے تک کا سفر کر چکا تھا ونشیلڈ اسی جہاز کی تھی اور اس نے پہلے کوئی بھی مسئلے نہ کیے واؤ کیا آپ بھی اڑان کے دوران ہونے والے ایسے انیوجول حالات کے بارے میں جانتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے آج کچھ نیا سکھا تو اس لو کو لائک دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا لیکن رکھئے ابھی کہیں اڑ مجھ جائے گا ہمارے پاس آپ کے لئے ایسی بہت سی انفورمیٹی ویڈیوز ہیں آپ کو لیفت یا رائٹ کسی والی کو چننا ہے اور انجوائی کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ